اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں نئے آنے والوں کے لیے میں جی سائمہ خان ہوں اور میں ایک بیوٹیشن ہوں اور مجھے ٹونٹی ایٹ ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کرونا وائرس سے احتیاط کیجئے کیونکہ احتیاط جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں وہ چند لپسٹک شیڈ ہیں جو آج کل بہت ٹرینڈی ہیں اور بہت زیادہ میک اپ لکس میں یوز ہو رہے ہیں گلوئی بیس ہے بیس کیونکہ یوز ہو رہی ہے آئیس بھی شمری یوز اور گلوئی ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ لپسٹک جو ہیں وہ میٹ جا رہی ہیں بہت سے لوگوں کو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ کون سا شیڈ جو ہے وہ جو ہے یوزنگ میں ہے اور وہ نمبر مل نہیں پاتا تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ برائیڈلز میں اور پارٹی میک اپس میں کون کون سا شیڈز آج کل جو ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے اور بہت زیادہ اچھے ریزنیبل ریٹس میں آپ کو وہ مل جائیں گے جو لپسٹک کے شیڈ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ آپ پارٹی میک اپ میں بھی یوز کر سکتے ہو اور برائیڈل میک اپ میں بھی یوز کر سکتے ہو یہ ہے کرسٹائن کی لپسٹک ون ففٹی فور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا پنک شیڈ ہے اس کا میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے لائٹ سا اس میں گلوس آ رہا ہے جن لوگوں کے ہونٹ خوشک ہیں اگر وہ میٹ لگائیں گے میٹ کے شیڈ کی طرف جا کے تو ان کے ہونٹ جو ہیں اور زیادہ خوشک ہو جائیں گے تو یہ لائٹ سا گلوس ہے لیکن ہے میٹ لپسٹک ہی اور بہت زبردست جو ہے یہ برائٹ اور پارٹی میک اپ لک میں اور ایون یہ وہ کلر ہے جو آپ روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی اس کا نمبر ہے ون ففٹی فور یہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل ریٹس میں مل جاتی ہے ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ففٹی میں تو آپ اگر اس کا شیڈ چینج کرنا چاہیں تو ہر ایک لپسٹک کو یوز کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دارکر ٹون میں جو آؤٹلائن لگائیں اس کو لائٹ سا اندر کی طرف مکس کریں براؤن لگائیں گے تو یہ اور شیڈوں میں چلی جائے گی میرون لگائیں گے تو اور میں جائے گی ریڈ لگائیں گے تو اور میں جائے گی اب سیکنڈ شیڈ جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں بہت آسم ہے پیچی شیڈ ہے آج کل گرمیوں کے لئے بہت اچھا ہے یہ بھی کرسٹائن کی لپسٹک کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں بہت پریس کر کے لگا رہی ہوں اس لئے اس طرح آرہا اور یہ میٹ ہے بلکل میٹ ہے اس میں ذرا سا بھی گلاوس نہیں ہے یہ لیکن اس قابل ہے یہ لپسٹک جو کرسٹائن کی ہے کہ یہ آپ لوگ ڈرائی لپس والے بھی یہ یوز کر سکتے ہو اور اس کا نمبر ہے ٹریپل تھری یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں تھرڈ نمبر کی طرف تھرڈ نمبر سے پہلے میں آپ کو پتاتی چلوں کہ لپسٹک جو ہے یہ بہلا شیڈ سپیشلی یہ آپ ریڈ کے ساتھ یوز کرو تو بہت اچھا لگے گا اور آؤٹلائن ریڈ دے دو اور اس کو بلینڈنگ کر دو براؤن دے دو اگر آپ ریڈ میک اپ کرتے ہو برائیڈل کا ہے یا سموکی ہے اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ انہینس کرتی ہے لک اور بہت سافٹ سی لک آتی ہے اور بہت گلیم لک بھی آتی ہے بس آپ لوگوں کو اس کا یوز آنا چاہیے تھرڈ نمبر پہ جو میں لپسٹک یوز کرنے جا رہی ہوں یہ ہے میڈورا کی تو یہ میڈورا کی لپسٹک ہے بہت زبردست میٹ کلر ہے اور بہت ہی زبردست سا پنک شیڈ ہے یہ بھی آپ سموکی لک کے ساتھ براؤن لک اور بلیک لک آج کل بہت ان ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ یوز کرو گے تو بہت اچھا جائے گا اور یہ آپ ہر کلر کے میک اپ میں یوز کر سکتے ہو ہر رائیڈر میں ولی ما برات ایون لینگا چاہے ریڈ ہے چاہے گرین ہے چاہے پنک ہے جو بھی فیشنیبل کلر ہے یا تریڈیشنل کلر ہے ہر ایک کلر میں یہ کلر جو ہے یہ یوٹلائز ہوگا اور بہت زبردست اس کے ساتھ بھی جو ہے آؤٹلائن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ آؤٹلائن کس کلر کی یوز کر رہے ہو تو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں فورت کلر کی طرف میں بھی اس کا کلر نہیں میں نے بتایا 235 اس کا کلر ہے اگر نہیں بتایا تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد فورت کلر یہ بہت وائبرنٹ کلر ہے شاکنگ پنک یہ دیکھیں بہت زبردست کلر ہے جی تو یہ شاکنگ پنگ شیڈ ہے یہ بھی بہت آسم کلر ہے جو لوگ برائٹ شیڈ پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زبردست کلر ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے اپنے برائیڈل لک میں ریگولر لک میں اور اپنے پارٹی میکپ لک میں یوز کر سکتے ہو اس کے ساتھ اگر آپ محرون آؤٹلائن لگائیں اچھا آؤٹلائن لگانے کا طریقہ یہ ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی نیکس ویڈیو میں سکھا دوں گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں پچھلے اپنے میکپ میں فول موڈلز میں بتا چکی ہوں بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے آؤٹلائن جو ہے وہ یوز کرنی ہے کہ آؤٹلائن لگی ہوئی نظر ہی نہ آئے اور وہ لیکن انہینس کرے جب آپ لگاتے ہو وہ لپسٹک کو انہینس کرے اگر آپ اس کے ساتھ محرون لگائیں گی تو بہت زیادہ نکھر کے یہ کلر آئے گا اس کے بعد ففت کلر جو ہے ہمارا وہ آ جاتا ہے یہ میوٹ پنک یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس سے ملتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پیچی شیڈ ہے تھوڑا سا ڈاک ہو جاتا وائبرنٹ ہو جاتا یہ شیڈ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ برائیڈل لک میں یہ آج کل بہت ان جا رہا ہے بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے تو آپ اسے بہت ایزی لی جو ہے وہ برائیڈل لک میں اور اپنی پارٹی میک اپ میں موڈلنگ جو لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں موڈلز بننا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سا ریگولر یوز کے لیے آفیس کے لیے یونیورسٹی گوئنگ کے لیے بہت آؤٹ کلاس کلر ہے یہ تو یہ آپ یوز کر سکتے ہو اس کا نمبر جو ہے وہ ہے فائیف سکس ون فائیف سکسٹی ون یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ فائیف سکسٹی ون کلر ہے جو آپ یوز کر سکتی ہیں اپنی ہر لک میں ریگولر پارٹی برائیڈل ایجنڈ ایوری ویر یوکنیوز ایٹ اچھا جی سکس کلر جو ہے وہ ہے ہمارا تھوڑا فائیفرنٹ کلر ہے لیکن مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آرنچ ٹون میں ہے اور بہت ہی زبطست ہے پنک اور ریڈ کا مکسچر ہے ایسے کلر بہت کم ملتے ہیں یہ بی کیوٹ کی لپسٹک ہے یہ جو لوگ فائیفرنٹ کلر پسند کرتے ہیں وہ برائیڈلز میں یوز کر سکتی ہیں ریکولر گرمی آنے والی ہیں تو آپ کو یہ تمام کلر سوٹوں کے ساتھ بہت زبردست لگیں گے کیونکہ سنگل بھی اتنے پسینے میں اگر لپسٹک ہی خالی ویر آؤٹ کی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے آپ کی سکین نکھر کیا دی تو آپ لوگ اسے برائیڈل میں پارٹ میک اپ میں اور یونیورسٹی گوئنگ سکول ساری اسے یوز کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے جی اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون کون سے کلر نیکسٹ میں آپ لوگوں کے لیے پھر انشاءاللہ کچھ کلر لے کے آؤں گی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو لاسٹ کلر میں نے یوز کیا ہے اس کا نمبر ہے یہ بی کیوٹ کی لپسٹک ہے بی کیوٹ میں آپ کو پتا ہے دو قسم کی لپسٹک آتی ہیں یہ گرین ٹیپ سوری بوٹم والی ہے اور اس کا نمبر ہے 178 بی کیوٹ ویلوٹ سنسیشن 178 ہے اس کا نمبر اور یہ بہت بردست ہے تھوڑی سی میٹ ہے تھوڑا سا اس میں کریمی ٹیکسٹر ہے لیکن یہ بلکل بھی اس طرح نہیں ہوگی کہ پسینے میں آپ کی جو ہوتی ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے نا گلاس ٹائپ وہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی تو آپ یہ ان کلرز کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اپنی سیفٹی کیجئے کوویڈ نائنٹین اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی حدیث ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو سٹے سیف اور ایک دوسرے سے دور رہیے تینکی سو مچ باہر نہ نکلئے مجھے سائمہ خان کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ